اسلام علیہ وسلم ڈیسیس خالی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں تو دائیسا آپ لوگوں کو کنی آفس کی روٹین دکھاتے ہیں کیا آفس میں کیا کیا ہوتا ہے ہمارے پھر حال تو بنا رہے ہیں ایک ادر ایکسل شیٹ جو کہ آج بوس کو لازمی میں نے دکھانی ہے تو اس کے بعد ہم نے جانا ہے ہے تو بینک تو شکل کرتے ہیں کہ اس کو جل دست چل شکم کریں ہمیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں سوچروں کے اگر بوس کچھ ہو گیا تو آج بوس سے بھی رینجروور لے کے نا اس میں کچھ راؤں لگتے ہیں چکل لگتے ہیں میریہ کا مازے کرتے ہیں سوڑ دیکھتے ہیں بوس کا موڈ آج کیسا ہے کیا سلسلہ ہے موڈ کو حسابتے ہیں چلیں گے کیونکہ اگر موڈ اچھا ہوا تو گاڑی ہو سکتا ہے مل جائے اگر موڈ اچھا نہیں ہوا تو پھر گاڑی مجھے مشکل ہے یہ شیٹ فائنل کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے مزید بات کرتے ہیں سو گاڑیس فائنلی بینک سے فارغ ہو چکے ہیں بینک سے باہر آگیا ہوں تو آپ چلتے ہیں آفیس کی طرف اور دیکھتے ہیں بوس آئے ہیں آفیس میں یا نہیں آئے ہیں آئی تینک اب تک تو آگے ہوں گے ٹائم ہو گیا ہے اور دعا کریں کہ آج بوس رینج پہ آئے ہوں تو کوشش کریں گے کہ بوس سے رینج لے لیں ان کی اور پھر ہم اس رینج میں چلیں گے ایک راؤن لگائیں گے اچھا سا بس بوس کا موڈ اچھا ہو اور رینج مل جائے کیونکہ اگر موڈ اچھا ہوگا تو رینج ملے گی اگر موڈ اچھا نہیں ہوا تو انہوں نے منع کر دینا ہے چلیں رائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بوس کا موڈ کیسا ہے آج اور کیا کہتے ہیں وہ رینج کے حوالے سے کیونکہ کام تو آج آج کیا اس پورے ویک بہت زیادہ تھا میرے پاس آج بھی سوچا تو تھا کہ صبح آفیس پہنچوں گا تو ویلوگ سٹارٹ کروں گا لیکن ٹائم اتنا لگ گیا کام سے فارغ ہوتے ہوتے کہ ویلوگ جو ہے وہ اب جا کے کہ جب آدھا دن گزر گیا اسٹارٹ گیا ہے میں نے تو جائس آج ہمارے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے کیونکہ بوس آفیس میں آ چکے ہیں اور بوس لے کے بھی رینج ہی آئے ہیں تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بوس کی رینج یہ دیکھیں گائیس یہ آگئی ہماری ڈپلومیٹ سرویسز کی رینج ہوور جس میں کہ آج ہم گراؤنڈ لگانے جائیں گے باہر ایریا کا چھوٹا سا ایک راؤنڈ لگائیں گے اس پہ ٹھیک ہے نا کہ ہمارے آفیس کی میرے بوس کی ابھی نیو پرچیس کریے انہوں نے رینج جس کا میں نے ابھی تک راؤنڈ نہیں لگائے تو اس کا راؤنڈ آج ہم لگائیں گے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سیچوشن ہے اس وقت رینج موٹی ہے یا نہیں ملتی تو فائنیلی بیلڈنگ گا پہنچ گئے ہیں اوپر جانے کے لیے لیکن اوپر جانے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آج لیفٹ بن اس شخص کی وجہ سے اس نے بل نہیں بھرا اور ہماری لیفٹ کی لائٹ کڑ گئی اب ہمیں اوپر جانا پڑے گا پیدل یا میتا ایسا نہ کر گیا یا کتنی محنت کر رہے ہیں صبح سے محنت کر رہے ہیں صبح سے محنت کر رہے ہیں اب تو کہہ رہے ہیں ہم اوپر بھی پیدل جائیں یہ دیکھو یہ کہہ میں موٹا ہوگی ہوں مجھے پتلا ہونے کی ضرورت ہے کہاں موٹا ہوگی ہوں اس کو موٹا کہتے ہیں کوئی کیوں بھئی اس کو موٹا تو نہیں کہتے ہیں میں سمارٹ بن گا ہینڈسوم سا یا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں موٹا ہو جاؤں چلے چار فلور اوپر چڑھنا ہے پیدل پیدل جائیں گے اوپر دیکھتے ہیں اوپر کی کیا پوزیشن ہے یہاں دھیرا زیادہ ہے ویڈیو صحیح نہیں آئے گی اوپر چل کے دیکھتے ہیں سو گائز فائنلی چابی مل گئی ہے رینج کی تو چلتے ہیں آپ کو رینج رور کا ٹور کراتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہماری سائٹس چل رہی ہیں ان سائٹس کا بھی آپ کو وزٹ کراتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا کام کہاں تک چلنا ہے ہم نے ریسنٹلی ابھی ایک بلہ پہ سی سی ٹی وی انسٹال کروائے ہیں وہ سی سی ٹی وی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کا ریزلٹ اس وقت کیا آ رہا ہے سی سی ٹی وی کا تو فیلال تو چلتے ہم اپنی رینج کی طرف ہم جا رہے ہیں اپنی رینج کی طرف یہ آگئی ہماری رینج اندر کا ویو سبردست گاڑی بہترین قسم کا اس کا ان ہے سبردست گاڑی کھولتے ہی LED پہ جو ہے view آ گیا اس کا میٹر دیکھیں گائز میں اس وقت پیٹ چکا ہوں رینج میں ہم رینج لے کے چل لیں آج سائٹ وزٹ پہ اپنے آپ کو اپنی سائٹس بھی دکھاتے ہیں ہم اپنی رینج سٹارٹ کریں گے دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا سویچ گاڑی ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کا AC بھی آن ہو گیا ہے LED بھی اس کی آن ہو گئی ہے انجن سٹارٹ ہے تو چلتے ہیں سائٹ کی طرف اپنے سائٹ وزٹ پہ اچھا گائز آپ کو دیکھاؤں گے رینج میں ایک فنکشن ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا لیور یہ میں اگر اوپر کی طرف کرتا ہوں تو اس کا سٹیرنگ اوپر آ گیا جتنا آپ نے اوپر کرنا ہے اور یہ اگر آپ کو ہائٹ اس کی زیادہ لگ رہی ہے یہ اس کی ہائٹ نیچے بھی ہو گئی یہ آپ نے اوپر رکھنا ہے تو آپ اس کو اوپر رکھ لیں نیچے کرنا ہے آپ اس کو نیچے کر دیں جس طرح آپ کو آسانی رہے کہ آپ اس کو اس طرح سے ہاتھ میں لے سکتے ہیں سیکنڈ یہ اس کا آگیا گیر لیور اور ہینڈ بریک پہلے ہم اس کو ہم لے آتے ہیں ڈی پہ یہ اس کا میٹر میں ڈی شو ہو گیا تو اب اس کی ڈرائیو سٹارڈ ہو رہی ہے سمود ڈرائیو بلکل آپ کو محسوس نہیں ہوگا اندر کے گاڑی چل رہی ہے یا آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ سوفے پہ بیٹھے ہیں اور کوئی ڈرائیو نہیں ہو رہی ہے کوئی آپ کو جھٹکے نہیں محسوس ہونے روڈ کے چھوٹے موٹے جھٹکے جو آتے ہیں بلکل سمودلی گاڑی چل رہی ہے کیمرے سے بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ورنہ کیمرے میں جرک آنے لگتے ہیں جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے لیکن اس میں بلکل بھی جرک نہیں آ رہے ہیں سمود ڈرائیو پہ چل رہی ہے اور سٹیرنگ بھی آپ دیکھیں پاور اس کا عام گاڑیوں کی نزبت بہترین پاور اس کا سٹیرنگ کا ہے ایک دفعہ آپ اور اس کا فرنٹ ویو دکھاتے ہیں چلتے میں یہ سٹیرنگ اس کا پاور اب آپ چیک کریں کس طرح اس کا سٹیرنگ کے پاور کام کرتا ہے تو اب ہم جب اپنی سائٹ پہ پہنچیں گے تو آگے کا آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے سائٹ پہ پہنچ کے کہ سائٹ پہ کیا کام ہوا ہے اپترک اور کیسا ہوا ہے جو ہم نے سی سی ٹی وی لگوائے وہاں پہ وہ کس طرح چل رہے ہیں ان کو بھی ہم چیک کریں گے مزید سائٹ پہ آپ کو پھر گائیڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گائز ہم پہنچ گئے اپنی سائٹ پہ پریسینٹ سکس بہریہ ٹاؤن روڈ نمبر نائن ویلہ ہمارا یہ آگیا ہے یہ دیکھیں بہترین ڈرائف کر کے ہم اس وقت یہاں پہنچے ہیں سبردست بہت ہی آپ کو اب یہ ویلہ ہم اندر سے وزٹ کراتے ہیں کہ اندر سے ویلہ کیسا ہے ہمارا تو گائز اب ہم انٹر ہونے لگے ہیں اپنے اس ویلہ کے اندر یہ دیکھیں آپ کو اندر سے بھی دیکھاتے ہیں اس کی کنسٹرکشن اس وقت کہاں تک پہنچی ہے یہ اس کی انٹرینس اور یہ اپسٹیرز اپسٹیرز پہ ریلنگ کا کام آل مست ختم ہو گیا ہے اور یہ ہے اس کا ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کی وال پہ یہ کلاک بہت صورت ویو دے رہا ہے جو کہ احتیوار کو بہترین کسم کا ویو ہے ساتھ ہی اوپر چھتے بہترین سی فال سیلنگ اور اس کے ساتھ سیلنگ لائٹس بھی بہت تیاری لگی ہیں اس کے اندر بڑے خوبصورت طریقے سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس ویلہ کو بنایا گیا ہے بالکل ایک آرکیٹیکچر ڈیزائن پہ بنایا ہے یہ ویلا بہترین قسم کا اس کی آپ کو دکھاتے ہیں لانچ کی میڈیا وال یہ ہے اس کے لانچ کی میڈیا وال جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بہترین قسم بھی بنائی گئی ہے مارول کا ورک کیا گیا ہے اس پہ اور ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کچن جو کہ میرا نہیں خیال کہ آپ نے اب تک بہریہ میں اسی ویلا کے اندر اس قسم کا اس اسٹائل کا اس لیول کا کچن آپ نے ابھی تک دیکھا ہوگا یہ ہے اس کا کچن پورا بہترین قسم کا کام کیا گیا ہے شیٹس کا اس میں کیبنٹ وغیرہ بہت پیارے بہت ہی زبردست طریقے سے بنائے گئے ہیں اور اسی کچن کے ساتھ ایک یہ چھوٹا کچن یہاں پہ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جب ہم باہر نکلتے ہیں واپس کچن سے تو یہاں پہ ایک بیڈروم یہ ہے اس کا یہ بیڈروم دیکھیں اچھا بڑا کشادہ بیڈروم اور یہ اس کا واش روم اٹیج بار ساتھ ہی آپ کو دکھاتا ہوں اس کا سیکنڈ بیڈروم گراؤنڈ فلور کا ہی گراؤنڈ فلور پہ سیکنڈ بیڈروم یہ رہا اس میں انٹر کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سیکنڈ بیڈروم اس کے اندر یہ اس کی وارڈروم بنائی ہے بہت زبردست قسم کی وارڈروم اور یہ اس کا اٹیج بار اس بیڈروم میں آپ کو دو دروازے ہیں آپ یہ دروازہ ڈائریک باہر گیلری میں جو کہ راستہ باہر بھی جا رہا ہے اور گیلری کے لیے بھی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں باہر کے باہر یا آپ یہ والا دور جو کہ گھر کے اندر سے ہی راستہ ہے وہ بھی اس بیڈروم کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اوپر کی طرف اوپر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور دکھاؤں یہ ہے اس کا اسٹور روم اسٹور روم کے اندر بھی کیبنٹ کا کام کیا گیا ہے بہت زبردست قسم کی کیبنٹ یہاں پہ بنای گئی ہیں یہ دیکھا آپ لوگوں نے اسٹور اس کا اب ہم چلتے ہیں اوپر کی طرف اوپر کا آپ کو کام دکھاتے ہیں یہ سیڑھیوں پہ بھی دیوار پہ وڈ کا کام کیا گیا ہے بڑا بہترین سا اس کو ڈیزائن دیا گیا ہے یہاں پہ زبردست ویو ہے اس کا پھر یہ اوپر چڑھتے ہی ایک بیڈروم آپ کا یہ آ گیا یہ دیکھیں بیڈروم زبردست اٹیج بات اسی بیڈروم کا ٹھیک گئیس ویو دیکھیں باہر کا کتنا پیارہ ویو آتا ہے سامنے بیریہ ڈاؤن کی گرینڈ موسک نظر آ رہی ہے اس بیڈروم سے آپ دیکھ سے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ آپ نے دیکھا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا سیکنڈ بیڈروم یہ اوپر کا کچن اور یہ لانچ اس کی سٹڈی بنائی گئے یہ یہاں پہ یہ دیکھئے یہ لانچ کے ساتھ سٹڈی دی گئی ہے اور یہ اس کا اوپر کا سیکنڈ بیڈروم یہ بھی بھی دیٹیش بات ہے اور یہ اس کا باہر بیک سائٹ کا ویو ہے اور یہ سائیڈ ویو ہے اس کا اور اوپر کا اور اوپر کا تھرڈ اور لاسٹ بیڈروم آپ کو دکھاتے ہیں اوپر جو لاسٹ بیڈروم ہے اس کا وہ بھی بہت زبردست قسم کا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں گائز یہ اسے آپ ماسٹر بیڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور ماسٹر بیڈ اس کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو روم ماشاءاللہ بہت بڑا پشاڑا روم زبردست ورک ہوا ہوا ہے اس پہ بہترین کی سمگا ٹھیک ہے فالس سیلنگ اس کے آپ دیکھیں کتنی بہترین فالس سیلنگ یہاں پہ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور بڑا روم اور اسی طرح روم کا جو اٹیج بات ہے یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں باتھروم میں بھی اچھا بڑا بات ہوں اور ہر چیز کی الگ سیکشن دیا ہے شاور سیکشن ہے یہ آپ کا وینیٹی سیکشن آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا کموڈ آگیا سامنے وارڈروب آگئی ٹھیک ہے اور یہ جو اسپیس ہمارے پاس خالی ہے یہ اسپیس ہمارے پاس کیوں خالی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اسپیس اس لئے خالی ہے کہ یہاں پہ لگنا ہے جاکوزی جاکوزی فلال باہر ہے یہ ابھی اندر فٹ ہونا ہے تو جب یہ جاکوزی اندر فٹ ہو جائے گا اور یہ فائنل ہو جائے گا آپ کو ایک وزٹ اور کرائیں گے اس گھر کا ہم فلال میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا یہ دیکھیں باہر بالکنی ابھی ہم جا رہے ہیں باہر بالکنی کی طرف یہ آگئی اس کی بالکنی سبردس ویو ہے بالکنی سے اس کا آپ دیکھیں تو یہ باہر روڈ آ گیا یہ ہماری پیاری سی خوبصورت سی رینج یہاں سے نظر آ رہی ہے سامنے بہریہ کے ٹاورز گرینڈ موس بہترین ویو ہے یہاں سے اگر ہم اس سائیڈ پہ آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو بہریہ کا فلیک پول بھی نظر آ رہا ہے سبردس لوکیشن پہ ویلہ بناوا ہے اور زبردس قسم کا ویلہ بناوا ہے یعنی کہ آئیڈیل ویلہ جسے کہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ابھی ہم واپس چلتے ہیں اپنا آفیس کی طرف تو تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ